سنا ہے آشقوں کی بزم میں سرکار آتے ہیں کیا یہ کیا کہا سنا اپنا کہ شہاب بے کا سفر شروع ہو گیا ہے یہ فیک نیوز ہے اور اس کی سچائی کیا ہے میں نے اس لیے لکھا کہ سچ جان لو اور اس چیز کو میں نے اس لیے لکھا کہ زیادہ سے زیادہ میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے ابھی سفر شروع نہیں ہوا ہے کیونکہ فیک نیوز والے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ ایسے ایسے تھمنیل بنا کر لگا رہے ہیں کہ بلکل جیسے کہ ہاں یار صحاب بے کا سفر تو شروع ہو گیا یار میں نے کتنی بار کہا ہے اور میں ہر وقت یہ کہتا آ رہا ہوں اور ویڈیو میں کہ فیک نیوز والوں کے چکرمن آئے ابھی بھی ایک بھائی کی کمنٹ آئی تھی اور ایک بھائی کا فون بھی آیا تھا کہ بھائی صحاب بھائی کہاں پر ہیں تو دیکھیں میں بتاتا آ رہا ہوں یار صحاب بھائی جو ہے پنجاب کے امریسر میں ہیں اور اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آپ کے کٹسی سکول میں رکے ہوئے ہیں باگا بوٹر سے بارہ گلومیٹر پہلے تو اس میں جو سچائی ہے نا کہ صحاب بھائی کا سفر شروع تو سفر ابھی شروع نہیں ہوا ہے سچائی جان لو سچائی یہ ہے میرے عزیزوں کہ سفر ان کا جو ہے انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے میں شروع ہو سکتا ہے یہ سچائی ہے اور اس کے علاوہ کوئی سچائی نہیں ہے اور اس کے بعد میں اللہ بہتر جانے یا پھر صحاب بھائی جانے ان کی ٹیم والے جانے کہ کیا پروسیس ان کا آگے کا چل رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی دعوے کے ساتھ میں اگر کہہ رہا ہے بالکل دعوے تھوک کہہ رہا ہے کہ ہاں صحاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا یا فعلہ تاریخ میں شروع ہو گیا تو وہ جھونٹ کہہ رہا ہے کیونکہ دعوے کے ساتھ تو صحاب بھائی کہہ سکتے ہیں یا پھر ان کے ٹیم والے کہہ سکتے ہیں پھر اللہ بہتر جانے میرے عزیز ہو تو سچائی ہے کہ صحاب بھائی کا سفر ابھی شروع نہیں ہوا ہے کسی بھی فیک نیوز کے کسی فیک چینل کے چکر میں نہ آئے آپ جو ہے الحمدللہ جو سچائی دکھاتے ہیں انہی کی ویڈیو دیکھیں کوئی بات نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ ساری ویڈیو میری دیکھیں لیکن جو سچائی دکھاتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ سج بولتا ہے اسی کی ویڈیو آپ دیکھیں سچائی جو آپ نے جان لی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی سفر شروع نہیں ہوا ہے آج پچیس دسمبر ہے اور صحاب بھائی کے سفر کو یعنی کہ دو سو سات یا آٹھ دن آج ہو گئے ہیں صحاب بھائی کے سفر کو گھر سے نکلے ہوئے آٹھ ہیار چہ سو چالیس کلومیٹر کا سفر انہوں نے شروع کیا تھا جس میں کہ تین ہیار یا بتیس سو کلومیٹر کے ان کا سفر ہوا ہے باقی سارا سفر ابھی ایسے ہی پڑھا ہے تو میرے عزیزو یار دعا کریں ان کے لیے جو بھی بھائی جو بہن نماز پڑھتے ہیں سب شہاب بھائی کے لیے دعا کریں اور یار ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے ہیں جو مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے ہیں جن پر مال اوزر نہیں ہے ازواب نہیں ہے کچھ بھی پیسہ کوڑی نہیں ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں غربت کا عالم ہے تڑپ رہے ہیں مکہ مدینہ جانے کیلئے دیار ان کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ان کے لیے بھی ہم دعا کریں تو میرے عزیزوں ان کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہے ہیں اور ایک بات اور مجھے آپ سے کہنی ہے کہ شہاب بھائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر کہیں بھی آپ دیکھیں یا آپ کو لگے کہ ہاں اس میں جھوٹ ہے یا سچ بھی اگر آپ کو لگے اور جھوٹ لگے تو ترنت مجھے کول کر سکتے ہیں میرا نمبر چینل کے اواؤٹ سیکسن میں پڑھا ہوا اور انشاءاللہ میں آپ کو سچا ہی بتا ہوا اب ایک بات میں آپ سے یہاں پر بتا دوں میرے عزیزوں دیکھیں جو مجھے روزانہ دیکھ رہے ہیں کنٹینو میرے چینل پر بنے ہوئے ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہاں سلمان بھائی جو ہے سوال جواب بھی کر رہا ہے اسلامی اور اس سے ہمارے ہمیں نولیج ہو رہی ہے اسلام کیس سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کل کی ویڈیو میں کیا سوال کیا تھا میں نے آپ سے دو سوال کیے تھے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو جلتی دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا تھا اور آگ جو ہے گلے گلزار بن گئی تھی تھنڈی پڑ گئی تھی پھول بن گئی تھی تو ان کا جواب جو دیا بہت سارے بھائیوں سب ہی نے جواب ایک ہی دیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک بھائی نے یا دو بھائی نے کمنٹ بھی کی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں جو جواب دیا تھی لیکن وہ جواب صحیح نہیں میرے عزیزوں اچھا لگا مجھے انہوں نے کمنٹ تو کیا کم سا کم بتایا تو سوی کچھ نہ کچھ تو یہ ہے اب ان کے بھی علم میں ان کے بھی اضافہ ہو گیا کہ جن کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تھا وہ کون سے نبی تھے وہ تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور دیکھئے یہ نبی کا موجزار اللہ کی رحمت اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے دہک تو یہ آگ ماج اگر ہمیں ڈال دی جائے گا تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کا صدقہ تھا اور جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ڈالا آگ میں تو آگ ٹھنڈی پڑ گیا دوسرا سوال میں نے کہتا وہ کون سے نبی تھے جن کو ان کے ہی بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیتا تو وہ نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ نے بلکل درست دیئے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کرے اب اگلے سوال کے لیے تیار ہو جائے یہ سوال بڑا اہم ہے ہو سکتا ہے کہ اس سوال میں آپ گھوم جائیں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنے عالموں سے مولانا اسے پوچھ کر جواب دیتے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا اور جن کو پتا ہوتا ہوگا وہ انشاءاللہ ایسے ہی جواب دے دیتے ہوں گے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کرے تو آج کا میرا سوال ہے کس ٹائم کی وہ نماز ہے کون سی نماز ہے وہ وہ نماز کون سی ہے جس میں الحمد و شریف نہیں پڑھی جاتی یعنی کہ ہم جو الحمد شریف پڑھتے ہیں نماز میں تو وہ کون سی نماز ہے جس میں کہ الحمد و نہیں پڑھی جاتی یہ مجھے آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے آج 25 دسمبر ہے میں آج شام تک اور کل تک آپ کے سب کی کمنٹ پڑھوں گا کس نے کیا جواب دیا کس نے کہا دیا اور کل کو میں اس کا جواب دے دوں گا کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کون سی ٹائم کی نماز ہے کس ٹائم کی نماز ہے وہ کون سی نماز ہے جس میں الحمد و نہیں پڑھی جاتی تو ٹھیک ہے میرے عزیز یہ سوال آپ کے لئے تھا آج کا اب میں آپ کو ایک کلام سناوں گا اور کلام ایسا ہے آج کا ایک عاشق رسول ہے اس کی ایک تمنا ہے ایک عاشق رسول ہے اس کی ایک تمنا ہے اور وہ تمنا ہے تو ہے کیا یہ آپ کو سننی ہے اور اگر یہ تمنا اگر آپ اس کی سنیں بغیر چلے گا یوں اپنے ویڈیو سکیپ کر دیا کاٹ دی ویڈیو کوئی اور ویڈیو دیکھنے لگے تو یار کوئی فائدہ نہیں پھر آپ کا ویڈیو دیکھنے کا کیونکہ عاشق رسول کی تمنا اور آپ کی بھی یہ تمنا ہونی چاہیے اس عاشق رسول کی نہیں آپ کی بھی یہی تمنا ہونی چاہیے جو اس عاشق رسول کی تمنا ہے اب آپ کو بتا دوں کہ اس کی کیا تمنا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزاری سیار میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوا دیں جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے کیونکہ میں روزانہ اچھے اچھے کنٹینٹ آپ کے لیے اچھے اچھے کلام سوال جواب اسلامی اور پیاری پیاری نبی کی ناز شریف میں آپ کو سناتا رہتا ہوں تو آپ جو ہے مجھ سے جڑ جائیے کچھ نہیں ہے بلکہ فیڈی ہوتا ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دوا دیں گے تو آنے والی ویڈیو آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچتے رہے گی تو میرے عزیزوں میں آپ کو کلام سنانے والا ہوں کہ عاشق رسول کی تمنا کیا ہے اس سے پہلے میرے عزیزوں چھوٹی سی اور بات ہے کہ نماز ضرور پڑھیں نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے تو انشاءاللہ دین و دنیا سور جائے گی دل کو سکون ملے گا اور آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی ماباپ کی عزت کریں نماز پڑھیں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں جو بھائی مجھے کنٹینور روزانہ دیکھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں انہوں نے سلمان بھائی نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے میں جانتا ہوں کہ عمل بھی کیا ہے اور وہ نماز پڑھنا انہوں نے شروع بھی کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا ہے تو یار پڑھنا شروع کر دیں ماباپ کی عزت کریں کسی کا دل نہ دکھائیں لوگوں سے پیار سا محبت سے پیش آئیں آجزی کے ساتھ نہ پیش آئیں آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی برکت ہوگی رزق میں آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی تو چلیے میرے حزیزوں اس عاشق رسول کی کیا تمنہ ہے بتا دوں تو سنیے نبی کی نا تمہیں حفل میں سنانے کی تمنہ ہے نبی کی نا تمہیں حفل میں سنانے کی تمنہ ہے جو ہے آشق انہیں بسمل بنانے کی تمنہ ہے نبی کی نا تمہیں حفل میں سنانے کی تمنہ ہے دیوانوں سنو سنا ہے آشقوں کی بزم میں سرکار آتے ہیں یہ بات اچھ ہے حق ہے ایک جو محفل ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی اس میں سرکار تشریف لاتے ہیں سنا ہے آشقوں کی بزم میں سرکار آتے ہیں سنا ہے آشقوں کی بزم میں سرکار آتے ہیں سنا ہے آشقوں کی بزم میں سرکار آتے ہیں سنا ہے آشقوں کی بزم میں سرکار آتے ہیں بلانے کی تمنہ ہے نبی کی نا تمہیں حفل میں سنانے کی تمنہ ہے خدایاں بھیج دے اک دن غلاموں کو مدینے میں خدایاں بھیج دے اک دن غلاموں کو مدینے میں خدایاں بھیج دے اک دن غلاموں کو مدینے میں نبی کی نا تمہیں حفل میں سنانے کی تمنہ ہے دیوانوں آخری شیر سنوے محبت سکے یا رسول اللہ سنے ہری جانیوں کو خوب ہی آنکھوں سے مل مل کر سنے ہری جانیوں کو خوب ہی آنکھوں سے مل مل کر سنے ہری جانیوں کو خوب ہی آنکھوں سے مل مل کر سنے ہری جانیوں کو خوب ہی آنکھوں سے مل مل کر نبی کو حال دل رو کر سنانے کی تمنہ ہے نبی کو حال دل رو کر سنانے کی تمنہ ہے نبی کو حال دل رو کر سنانے کی تمنہ ہے نبی کی نا تمہیں حفل میں سنانے کی تمنہ ہے تو نبی کی ناعت محفل میں سنانے کی تمنہ ہے جو ہیں عاشق انہیں بسم اللہ بنانے کی تمنہ ہے اے ہی سبحان اللہ آپ کے بھی یہ تمنہ ہونی چاہیے کہ نبی کی ناعت محفل میں سنائے اور ایسی محفل میں سنائے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو جہاں اللہ کے نورانی فرشتے تشریف لاتے ہو قسم خدا کی ایسا موقع ہر کسی کو ملنا چاہیے اور آپ کو ایسا موقع گوانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ کہیں بھی اگر آپ کے گھر میں بھی آپ کے ماں باپ بھائی بہن بیٹھے ہیں تو وہ بھی ایک محفل ہوتی ہے روحان بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا شروع کر دے نبی کی ناعت پڑھنا شروع کر دے انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے گی انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے اور میرا وعدہ بھی ہے انشاءاللہ تو میرے عزیزو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آج وہ سوال تھا میرا کہ کس ٹائم کی وہ نماز ہے کون سی نماز ہے جس میں الحمد شریف نہیں پڑھی جاتی اس کا جواب آپ کو کمنڈ بوکس میں ضرور دینا ہے ہر حال میں دینا ہے تو ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی نئی اپڈیٹ آگی ترنچ چینل میں ملے گی فیلحال تو جو کوئی سوال کرتا ہے کوئی پوچھتا ہے کوئی کمنڈ کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے میں اس ٹائیڈل کو بنا دیتا ہوں کوئی بات نہیں ہے اور بناتا یوں ہوں کہ لوگوں کو جو ابھی تک تو بہت سارے بھائیوں کو پتا بھی نہیں ہے جنہاں کتنے ایسے ہیں کمنڈ کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کہاں ہے یہ پوچھتے ہیں جبکہ ہم کم سے کم دیڑ مہینے سے زیادہ سا بتا رہے ہیں دو مہینے ہو گئے یہ بتا رہے ہیں کہ شہاب بھائی آفیا کٹس اسکول میں رکے ہوئے ہیں لیکن چلو پوچھتے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کرے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کو پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں لمبی عمرتہ فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا چلے گئے ہیں یعنی کہ انتقال فرما چکے تو اللہ رب العزت ان کی بے حساب مغفرت فرمائے آمین کہیں اور انشاءاللہ تعالی میرے لئے بھی دعا کریں ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے دعا کریں ملتا ہوں کل سوا دس وجہ اپنا خیال رکھیں